الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن بیه و نؤمن بیه من تبکل علیه و نعوذ باللہ من شدود انفسنا و من سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدلله و من يدلله فلا هادی له و نشہد و نن سیدنا و سندنا و روفنا و رحیمنا مأوانا و بلجنا مكینا و مدنينا و عربينا آلانا و اولانا و مولانا محمد سل اللہ علیه و علا آده و اصحابه و بارک و سلم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ أَلَابَعَدْ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّبَ اللَّهَ هُمَ رَفْعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَةً عَلَيْهِمُ الْعَيَاتِ الثَّانِي مَرَفَرْنَا لَكَ ذِكَّرَتْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الَّذِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْعَمِينَ فَكَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي شَانِ حَبِلْبِهِ وَمَحْبُوبِهِ مُخْبِدًا مَعْمِرًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّفِ یا ابا بکر لم يعرفی حقیقتا غیر عربی بندہِ پروردگار احمد نبی دوستدارِ جملائی آرم تابِ اُلادِ علی علی امام منستو من محلامِ علی ہزار بار جانے فدا پنامِ علی مذہبِ حَلْفِ عَدَانَ مِلَّتِ حَزْرَتْ خَلِيلِ خاک پائے غوثِ آزم سے نشایا حر ولی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا اللَّذِينَ مَنُسَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ملکِ محبت دنال سارے حضرات دودو سلام پڑھئے ذرا سلام سارے حضرات ملکِ محبت دنال پڑھے ذرا دودو سلام پڑھے ذرا سلام حمد و سنات وعاد نہائی تھی قابل احترام وارثانِ محراب وممبر میرے مسلک دے مقتدر بابکار علماء کرام خصوصاً عزیز مکرم حضرت علامہ مولانا محمد ارشد رزوی صاحب حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ رزوی صاحب محترم المقام حضرت علامہ مولانا حدایت رسول صاحب عزیز مکرم حضرت مولانا زیار رسول صاحب محترم المقام جناب مولانا ندیم صاحب دیگر علماء کرام ناتخنان حضرات نکیبان محفل بانیان محفل معززین علاقہ حضا اشکان مصطفیٰ جڑا والا اور قرب جوار تون علی نبی دیوانو آقاد پروانو حضور دے غلامو عجدہ باپرکت عظیم الشان روحانی ایمانی مجدانی پروغرام ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سلسل زندر منقر ہے جیدہ احتمام و انتظام بانیان محفل محترم المقام عزت امام جناب بھائی علیہ صاحب دیگر منتظمین جلسہ حاضر زیرت امام آجدہ پروغرام میں جیدہ اندر میری تے توڑی حاضری ہے اللہ تعالی ساڑی سب دی موتبانہ آجزانہ حاضر میں اپنی پاک بارگج قبول فرمائے آمین تھوڑی جی ایکو گھٹا دیو کہ دا مین والی محلکہ جا کھول دیو تو انکہ آواز دوروں کیچ کرے ایکو مکمل اکوری بند کر دو پھر بعد ہے تسی اپنی مرضی سے متعبت چل دے رہنا ان مین والی میں دا ہلکہ جا کھولو ہاں بس آواز دوروں کیچ کرے کیونکہ مڑے بندے ہیں میں تے اویس بھائی گل بن جاندی ساتھی آگے لے ٹوپی شوکی رکھ لیے توڑا ساتھ ہوئے گا تینہ دویلت حضرات گرامی میں انتہائی مشکور اور ممنونہ پاکستان میں خوبصورت نادخان عزیز مکرم محترم عدیل سرفران صاحب جنہ نے میرے جیسے طالب علمدہ انتخاب فرما کے جنہ والد مقتدر علماء نادخانان اور حضور دے غلامتی زیارت دا موقع فرام کی تھا اگرچہ جنہ والا دے اندر بھی اور قربو جوار دے اندر بھی عویرس بھائی عثمان عویرس صاحب اور دیگر ساتھیاں دے بساطر دے نال متعدد مرتبہ حاضری دموں کا ملدہ رہا ایکنہ شہر دے اندر بطور خاص حاضری ہو گئی میں احباب دے زوق جتنی دیر تمہیں برتے بیٹھا یقیناً میں محسوس کیتا ہے کہ جنہ والا شہر دی گلی گلی دے اندر نبی دے نوکراندہ زوق موجود ہے سٹیج تلے کے آخری بندے تک خصوصاً او ساتھی جڑا موٹر سائیکل دے کھڑا ہے یا جڑے ساتھی چشمے والے بیٹھے میں اوستان پر کا ہر بندے دے نبی دے نوکراندہ زیارت کرنا پیا جو کوئی جس اندازناً بیٹھا ہے شریعت دے دیرے دے اندر اور عدب دے تقاضی عدب نو ملوزے خاطر رکھ دے میرے نزدیک او بولے یا خموشی نل بیٹھے او آکا دپراونا بیٹھا ہے امید رکھنا سبالنا دے حوالے نا لی منو ترلانی لینا پینا نامیمبر دو تر کے منو کسی دے پیری پینا پینا دو تر چیزاں میں چیک کی تھی انہیں برخودار ناد خان پڑ دے سفے اور روح راضی ہو رہی آئی محمد یوسف احمد صاحب سوالے نا لسیو نا دی رسپیکٹ اور عزت کرنا حضور دے نمبر دے کھڑے ہیں آکا دے سٹیٹے کھڑے ہو کے پاکستان دے عظیم ناد خان تو مسلک احل سنت والجماعت محروم ہوئی اور اگلتی ہے کہ خیر اللہ کا من اللہ سونیاں تیری ہر اون علی گھڑی پہلی گھڑی تو بھی بہتر ہوئے گی میں پھر اپنے مسلک دے علماء دا شکریہ دا کرنا خصوصا علامہ عرشت صاحب نہیں ایک کو بند کر دے ایک کو بند کر دے مینوالی تھوڑا جب پھول دے تسی چھڑ دے تھوڑا اطراز انشاءاللہ توڑے تنیل ہو جائے تسی میری تقریر سنو کہ آپ سارے مل کے تقریر کری ہیں مینوالی تھوڑا جنو کھولو کور کھولو اہا ہے جنو مینوالی میں انتا نانو نہیں ہوندہ اس مانو دے سارے نانو نہیں یاد لے عدیل ہوندہ تو تنو پتہ رہا آشانا سارا کھڑا دے اس آنو پتہ بھی اوڑے بندے موٹے ہیں اوڑے بندے جراز ہیں اوڑے بٹھا نا دے سیجے بندے ہیں پڑھنو تو تسی شہر چھو بیٹھے ہو تے چلو سمجھ آجائے بڑی باہر ہون بلکل ٹھیک ہے تُو بلکل چھاڑ دے میرا اطراز نہیں آگیا تسی بس حضور دی نوکری کرو عزیز آنے محترم عرشت صاحب دے قیادت دے اندر میں نے محسوس کی تا اشتہارات بے ذریعے یا انویٹیشن ہوئے گا یا علیہ صاحب نے یا دیگر انتظامی یہ پہنچ چکے گئے اپنے علماء کل لیکن ندیم صاحب نے میں نے دسیا کے جنب لگ دیا انہوں نے اطلاع نہیں فیل فور انہوں نے جدو فون گیا تھے تشریف لے آئے میرا مان بات گیا میرا مان بات گیا عبد بھائی اور نیاز علی صاحب بیٹھے بڑی مربانی اس سے گلی دیں میرا بڑا تعلق انہوں نے بڑا پیار ہے جدو انہوں نے پتہ لگ جاوے کہ میں اگے جا رہے ہیں فیصلہ بات کو اشتیار تو پتہ لگ جاتے ہیں میرا ناکہ لاکہ میں نوزہ بردستی لیا اس سے گلی چھو میرا آنا ہویا ہے انہوں نے کول محبتانے لوگ نے انہوں نے بڑی شفقت ہے پھر خاص کر کے بطور خاص بڑے سوریلے لوگ ہیں کاندھے بیٹھے تھے دیکھئے کاندھے سجڑ بیٹھے ہوں انہوں نے اللہ کا مربانی فرمائی رہنا ہے سور میرے کول نہیں ہے عدیل صرف راج نے پتہ نہیں کی انہوں نے سنایا یا علیہ آس بائنوں کی گل سگا کے دیکھی کیا کہ جناب ساڑھے رنگے بندے انہوں نے بلالیا اس آس تے اور اس توقع تے بیٹھا کہ فرید پاک دے ٹکڑے کھا دے حضور تے نوکران دن در لوگ شامل کر دے اگرچہ ساڑھے پلے کچھ نہیں ساڑھے پلے کچھ نہیں اور امید رکھنا نبی دے ممبر تے پین اللہ بندہ مایوس نہیں ہو سکرا کیونکہ میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے میرا ذاتی جملہ ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا اگر یہ جملہ بھی کسے ساتھی دی سمجھ نہ ہوئے باکہ سمجھ دار لوگ بیٹھے ہو سمجھ نہ ہوئے میں غور جملہ آسان کر دینا خس خس جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو بڑی آئیا میں گلیاں دا روڑا کورا محل چڑھایا آسائیا شیخ صادی فرما دن من آنم کے من آنم اے میری اوقات اور حیثیت ہے بس جدو دے لڑ پانا دے لڑ لگیا آقا نے مہربانی فرما دی تھی حضور نے مہربانی فرمائی لوگ احترام تے پیار دی نگاہ نا نویخ دن سادلی اے عزاز دینا بھی تنا ہی کافی ہے عزیزان محترم میں قرآن کریم دی دو آیاتیں تیئے بات پڑھی یہاں میں عدیل صرف راز گلو پچھا کہ کوئی ڈریکشن کوئی حکم کوئی کسیوی حوالے موجودی مناصبت لانا آپ نے فرمایا کہ جو بہتر سمجھ دے ہو کر دے ہو مگر جو میں بہتر سمجھ رہا میرا دل لے کیا جیار دی عزمت شان دے حوالے نلچت گلہ ہو جائے بڑی بربانی اللہ سلامت رکھے جیڑے بندے خالی سمپل ماں سبحان اللہ کہیں دینے میں نو چنگے ہو بھی لگ دیں جیڑے بندے آدھے ہاتھ اٹھاک سبحان اللہ دینے میں نو اور بڑے چنگے رہے ہیں وہ ایک دلیل دیں دینے کہ فریدی صاحبے ساڑی ہیں جیڑی سیاستدانہ واسطے نہیں اٹھنیا محمد عربی دی نوکری واسطے بھی اٹھنیا آقا دی نوکری دے لئی دی اٹھنیا نے وہ بازو ہی کھا دے جیڑے یار دی نوکری واسطے نہ اٹھنیا انہا بازو دے ٹکڑے کرنے کسی نے جیڑے یار دی عزت دے لینا اٹھن جیڑے آقا دی ناموس دی حفاظت دے لینا اٹھنیا آؤ توجہ فرماؤ میں قرآن دی آیت بڑی جڑا مالا دے باسی اور علماء اور خصوصا عرشد رزوی صاحب اور دیگر علماء جنہیں بہت بڑے بڑے محقق علماء دے موجود کی دے در انہا دی خدمت دے اندر ہمیشہ کرشان رہ دے لے انہا دے در دے در خصوصی جملے میں ایک دو اچھوٹے بابا دے تو تو ہی روڑک لائی دے تو اگر آپ سی بھی سوکے میں جو بڑی بربانی یا مائی پھار لے یا مائی پھار لے بڑی بربانی میں قرآن دے آیت پڑھئی اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمات تِلکا رسولو فَدَّ اللَّا بَادَهُمْ عَلَابَاد مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَنْ لَاهُ وَرَفَا عَبَادَهُمْ دَرْعَاد تِلکا اے رسولو جمع مذکہ نصیقہ ہے اے نے انبیاء فَدَّ اللَّا جنہاں وَسِ بزرگیاں دیتیاں جنہاں اسی شانہ تا کی دیا اللہ نے دربارج دست بست عرض کرنا بولا جتنے بھی تیرے نبی آئے سائینا ایمان اِزْنَا لے کے آئے جنہ بالہ دے لوگا اور باسینا ایمان اِعطبتہ لے کے آئے مقامات لے کے آئے شانہ لے کے آئے رفتہ لے کے آئے کمالات لے کے آئے بینات لے کے آئے فضائل لے کے آئے شمائل لے کے آئے خسائل لے کے آئے اللہ تعالیٰ نے پڑھیا اس داتی عظمتہ دینا لبازیا مگر مالک نے امساد فرمایا اے رے نبی جنہوں نے بذرگیاں دیتیا نے مولائی ندی صدقیہوں نے پڑھا مردہ دی پڑھیا کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ دور آئے گا جو دو لوگ ذات مصطفیٰ دینا اپنی ذات تقامل جائزہ کی تا کرنگی میں اعلان کر دیا اے رے نبی جنہوں بذرگیاں بھی ملیا شانہ بھی ملیا عزمتہ بھی ملیا کمال بھی ملے دردیا بھی ملے اینا نبی یا نبی جو کوئی بندہ کوئی نبی میرے نبی نے براپر نہیں ہو سکے آہ کہ ملا کی میں نبی دی براپر دعویٰ دعویٰ کرے گا بہان اللہ میں ایک حکمت بھیان کیتی ہے تیل کر رسول فضل اللہ جن نے قرآن پڑھیا جن نے کلمہ پڑھیا جڑا بندہ مسلمانے کم از کم میں پڑھے گھر بھی گل کرنگا وہ بندہ تسلیم کرنہا ہے کہ ہر نبی عزت والا ہے کچھ ہی بولو ہر نبی شان والا ہے عزت والا ہے فرمایا پھر فرمایا این نبی جنہ نے بذرگیاں دیتیا اور جنہ کوئی بڑا کمال ہے انہوں بیان فرمایا من کلمان لاہو کچھ اونے جنہ نے میرے نال کلام کیتا ہے بولیئے ذرا کچھ اونے جنہ نے میرے نال کلام کیتا ہے اور کلام دی تفصیل بہت بہت آلہ ہے فرمایا کلام یا اللہ یعنی رب بھی یاری نہیں رب بھی یاری نہیں یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہنا ہکمویا لن ترانی تُو نہیں بیک سکتا اے ہے کلیب اگر شادر رفع بادہم درہ جا فرمایا میں کسے نبتہ جا پتہ جا فضیرتہ دے کے پھر کلام کیتا کسے نب اے عزمت دیتی او جے تفیار بلا دے فرما دیتا یعنی کلیب تِ حبیب گلتے کریے کلیب تِ حبیب کلیب دے اندر اور حبیب دے اندر فرق یہ ہے کہ کلیب ہوئے جینا رب دی رزادہ ترمگار ہے اور حبیب ہوئے جنی رزادہ خدا بھی ترمگار ہے جنی رزادہ بڑی بہربانی میں مخصوص جملے دن لگا تاکہ اب آپ دا زوک میرے مزاج میں دو تین منٹ سے مل جائے دو گھنٹیاں سے نہیں دو تین منٹ سے مل جائے اگر مل گیا فابیہ نہیں تھی پھر جو میرے کو موجود ہے میں کوشش کرنا اس حوالے لگا اس راتے نکل جائے سوہ دراتے گرامی جو میاد کرنے جارہے ہیں رفعہ بعد ہم دارا جات کچھ دے فرمایا ترجوں بلندیاں میں آتا کر شدیاں اگر پھر بھی سمجھ نہ آوے ایک گلتے شمجھ ہوں دی بارہ فانہ لکہ ذکرہ پیارے حبیب اصلا توڑے ذکر نو توڑے لئے بلند فرما دیتا ہے ایک گلتے ایک گلتے کلیر ہے کہ سارے نبی آئے آدم علیہ السلام دا ذکر ہے بولو ذکر کچھ ہی بولو ذکر ہے نجی اللہ دا ذکر خلیل اللہ دا ذکر زبیح اللہ دا ذکر ادریس دا ذکر شیش دا ذکر یقوب دا ذکر یوسف دا ذکر سارے نبیاں دا ذکر ہے مگر دائرے دے اندر ہے محدود ہے جو تو تیرے دے میرے نبی دے ذکر دیواری آئی جو تو بدوہا دے مکھڑے والے بللیہ دے ظلفہ والے مصمبر دی کمبل والے مدسر دی چادر والے تاہ دے تاج والے ملکہ دے راج والے حسنین قریبین دے نانو پا ابو مکر دے پیر عمر پاک دے راپر زنو رہد دے حاندی مولا علی دے پیشوا ساری کائنات دے دستگیر لجپال نبی غم خار نبی یدیمہ دے بابا غریبہ دے ملجا بکھی دلانے سہارا بے آسرہ دے آسرہ بے کسا دے کاس بے بسا دے باس دیواری آئی اللہ نے فرمائے برا فانا لکہ دے کرا پیارے آبی اصد توہڈے ذکر توہڈی ذات میں نہیں بلند فرما دیتا ہے بولو بولو توہڈے ذکر توہڈے نہیں اچھی بولو بلند فرما دیتا ہے بلندیاں دا کچھ کچھ انداز ایسا ہے جتے جا کے ساری کائنات دے ذکر ختم ہو جانا او تھو تیرے تھے میرے معبوب دی بلند لیل دی ذکر شروع ہو جانا اے آقا علیہ السلام دے ذکر آقا علیہ السلام دی عظمت عظمت مصطفیٰ دے حوال اللہ جو میں پہلی حدیث پیش کرنے جارے ہیں علماء دی دربار دے اندر خصوصی طورت دے سمات فرماؤ امام الانبیاء نبیان دے تائیدار موجج بیٹھے ناب دے دربار جبریل امین آگئے جبریل امین آئے میرے نبی نے جبریل علوکھیا جبریل نے میرے معبوب علوکھیا ٹک ٹکی لا کے جبریل امین حضور دے مخلے نوکھ دے بیا میرے آقا نے فرمایا جبریل تو آدم کل گیا نجی اللہ کل گیا خلیل اللہ کل گیا سارے نبیان دی نوکری کی تھی کوئی میرے جا بھی دیکھے اگر ایسے جبریل تیمی نہیں بولن تے کتے بولن فرمایا ساری کائنات شرک غرب شمال جنوب دو گیا کوئی میرے جا بیکھے جبریل امین آف کمدے میں سوڑا تیرے ظلفت و قربان جاوا آقا میں آرش فرش شرک غرب شمال جنوب پوری کائنات پھریا راب دی جنت فرمایا میں ساری کائنات دی شار کی تھی آج تاکہ محمد عربی دا فرمایا میں مول مدر بیکھے آئی گئی توجہ فرماو جبریل امین دا یہ کہنا عثمان صاحب جبریل امین دا یہ کہنا اور حضور دا فرمانا ایک گن سون کے سامنے بیٹھے ہیں جناب ابو بکر شدیق آقا نے فرما یا با بکر لم یارک نی حقیقتاً غیرہ ربی ابو بکر تُو میں نو نہیں جاندہ بولو بولو ذرا تُو میں نو نہیں جاندہ ابو بکر حیران ہوئے آقا میں بچ بندہ ساتھی میں اہد نہ بیلی خندق نہ بیلی میں غارہ نہ بیلی مزارہ نہ بیلی میں بھی نہیں جاندہ پھر کون جاندہ ہے ربِ کعبہ نے محبوب نے فرمایا ابو بکر میری حقیقت لوں خدا جاندہ اور خدا دی حقیقت لوں مصطفیٰ جاندہ حاجہ غلام فرید کورٹ مٹھت میں پیر لے در ترجمہ کچھ زنداد دندر کیتا آپ فرما دیں خدا اے آقا تنہیں کھاندہ جساں مجاویتے میں پڑھا گا برنا میں نہیں پڑھا گا ایک شیر دار چلیں آپ سن لیں آپ تو سنتے رہتے سید والا میں بلا کر خدا یا کھانتا نہیں پھاندہ بھیرا یا کھانتا نہیں ککھراندہ جدا یا کھانتا نہیں دل ساندھا زبا مجبور کیا پچھ دی مزل بشرید حس اولا جویں گرام تیج اولا مطاب مومی اندھیا اکھنے فجب اولا پٹا پڑھوال کیا پچھ دی حقیقت محمد بیپا کوئی نہیں سکتا اتھا جب دی جا ہے انا کوئی نہیں سکتا سنے جوڑے انشاں پھر جا کوئی نہیں سکتا خدا دے پکڑے چھوڑائے محمد محمد پکڑے چھوڑا کوئی نہیں سکتا اتھا جب دی جا ہے انا کوئی نہیں سکتا حضور امام الانبیاء کائنات دے والی نبیان دے تائیدار آپ تشریف فرمانے اور سنو ذرا حضور موجے چاہے آپ ممبر تجلوہ گر ہو گئے حضور نے فرمایے صحابہ جان دیو میں کونہ بولو بولو ذرا جان دیو میں کونہ تمام سے آپ نے بھیک زبانے ہوئی گزارش کی تھی کہ سوڑا تسیم محمد ابن عبداللہ آقا نے جملہ سن کے آپ نے اشارت فرمایا آلہ نام ہاں انا محمد ابن عبداللہ میں محمد عبداللہ دا بیٹا مگر یاد رکھو راب نے مخلوقات رو پیدا فرمایا اے نے دو حصے کیتے عرب اور عجب جو عالی حصہ عرب دا اللہ نے وین ورطا کیتا پھر راب نے فرمایا قبیلے بنائے جو عالی قبیلہ اللہ نے وین و عطا کیتا پھر راب نے خاندان بنائے جو عالی خاندان راب نے وین و عطا کیتا پھر راب نے فرمان ابو فتوری سالت تاج پینائے ثابت و عالی مقام راب نے وین و عطا کیتا پھر راب نے کلام اور صحیح پہ تقسیم فرمائے جو ثابت و عالی کلام راب نے وین و عطا کیتا پھر راب نے اکبیان امتہ عطا کی تھی جو ثابت اعلیٰ امت رب نے امین وطا کی تھی پھر رب نے زمانہ دیتا ہے جو ثابت اعلیٰ زمانہ رب نے میں محمد رو عطا کی تھی جو ثابت اعلیٰ زمانہ اور رب نے میں محمد رو عطا کی تھی بولا بولو ذرا اور رب نے میں محمد رو عطا کی تھی میں نبی دی شان بیان کرا کوئی کمال نہیں عثمان عویس صاحب اپنے فن نقابت میں اندر نبی دی عدمت بیان کرن کوئی کمال نہیں اللہ مارشد ساتھ اپنے شگیردان جندر حضوردہ مقام بیان کرن کمال نہیں کمال ہے جد لئی کائنات تو بڑے خود اپنی شان بیان فرمائے آقا علیہ السلام خود اپنی شان بیان فرمائے فرمایا کہ میں میرا اے مقام ہے مقام مصطفیٰ پر زبان مصطفیٰ تیرے تیرے نبی نے ارشاد فرمایا زمانے والوں میرا اے مقام ہے یعنی ساڑا عقید ہے جس شہد نسبت نبیوں نے تاجدارنل ہو گئی ہے وہ ساری کائنات آلہ ہو گئی ہے بولو بولو ذرا ساری کائنات تو پھر بولو ذرا ساری کائنات تو آلہ ہو گئی ہے تو آلہ حضرت عظیم اور برکت کیوں نہ کہ سب سے آلہ و آلہ ہنپڑی ہے ذرا حکم ہے کہ پیچھے عابد صاحب بھی بیٹھنوں نے دے تو ہنڈی گلی دی سور بھی تو سنائیے نا ذرا اچھی کہو ذرا سبحان اللہ آؤ فرمائی آمینہ دیلال نبیوں نے تاجدارن ساری کائنات دے دستگیر امت دے گم خار اربیلہ جپال بدوہا دے مکھڑے والے واللہر دی اضرفہ والے مزمل دی کمبل والے مدسر دی چاتر والے تاہا دے تاجد والے ملکان دے راجد والے حسنِ الکریمین کمرین منیرین نیرین طیبین طاہرین زہرین پاہرین عظیمین کریمین شریفین دے نانا پاک ابو مکر دے پیر امر پاک درہ پرزن نرین دے حادی مولانی دے پہ شما ساری کائنات دستگیر امت دے گم خار اربیلہ جپال دی اضمت میں انکم نہیں بیا آہ کونہ مینہ دلال مسلح ملمار جلال بائی سے قیام شریعت موجب نظام شریعت بائی سے اجازی آدم فخری آدم و بنی آدم ارے مولا ایکول حادی ایکول فخر الرسول ختم الرسول تانوہ سبر تیرے تمرے معبوب نبیان دے تاجدار دا مقام سمات فرماؤ آوال لاظرت نیدہ جملہ فرمائے دے نیمدر کلام اپیش فرمائے آپ کی فرماؤنے سب سے آلہ آلہ ما را نبی پڑیے پڑیے را سب سے آلہ 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 را نبی عثمان بیسے پڑیے پڑیے ایک ہتھ میں کہنا دوے ہتھ بلند کر کے پڑیے سب سے آلہ 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 را نبی سب سے آلہ 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 موسیقی پڑیے پڑیے دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی ہمارا نبی سب سے آلہ ہمارا نبی تیرے دمرے مابوب آمینہ دلال نبیوں میں تاجدار ساری کائنات دستویر نے غسل فرمایا امام الانبیاء اللہ کے بیٹھے ہوئے نے حضور نے عاشقہ نے امام دلالے حبشیروں ترمارے رسالت جندر طلب فرمایا میری آقا نے فرمای پیال حرف کی تیا یا رسول اللہ سوڑیا یا عربیاء حکم فرماو حضور قدمان کے قریب آکے بیٹھ گئے میرے نبی نے فرمای پیال میں نہایا سوڑیا ملو گی انداز ہے تسا حسن فرمایا ہے آقا نے فرمایا بیلال میرا دل لے آج میری آزور فنو تیل بیلال لا دے لے آج میرا دل لے آج میری آزور فنو تیل بیلال لا دے لے بیلال فرمایا نازانہ لگان دو ہے ان تیل والا پردن پکڑ لے آئے حضور نے قریب آئے نے اللہ نے فرمایا جبریل سوڑیا اوکم فرماو فرمایا او بیخ بیلال آج میرے یار دینے لے تو اپنے پر مردگار دینے لے یا اللہ میری آنکی ڈیوٹیاں نے آج بیلال دیتی ہے ڈیوٹیاں نے فرمایا یار نو تیل لوڑا ہے فرمایا یار یہ ظلفل وڑا ہے آقا یہ ظلفل وڑا ہے پر آقا فرمایا مولا میری کی ڈیوٹی ہے اللہ نے فرمایا میں ظلفت پاکا بس آج تیری ڈیوٹی ہے تیری ادا میرا یار سمیت میں قیدات کرے اُدھے پہ میرا قرآن ناظر کردار ہے نارا تکبیر نارا سالے نارا حیدری فرمایا ہو دے جے تُو قرآن ناظر کردار ہے جنابے ملا لے حبشیوں توجہو فرماو ادھر فرمایا زلفان دے قریب آئے آمینہ دے لاؤ لے ہاتھ وچ انجیزتہ دانائیں میرے نبی نے پسند فرمایا حضور نے موڑی امنا رکھیا ہے جبرین امیر قدی یار الویدائے قدی پرورد یار الویدائے حلقی بھی امالا تیر لایا نہیں بلالے یار نے جیتہ دانا پہلے پسند فرما لے آئے میرے نہیں کیا در ہے اللہ نے فرمایا لاؤل کا نواتی قسم اس انگیر دی جنو نبی نے پسند فرمایا حضور نے موڑی امنا رکھ میں جبایا جنابے بلالے حبشی آگیا ظلفانو تیل لا رہے نے اللہ نے لان فرمے بز زیدوں فرمایا میں اس زیتون دے قسم جدہ تیل نکل کے یار دیا ظلفانہ رکھے اچھی کہو ذرہ سبحانہ شروع ذرہ فرمایا بز زیتون امام الانبیاء نبیان دے تائیدار دے ظلفان جدو بلالے حبشی نے تیل لایا اور تیل لا کے عرض کی تھی آقا ہون کی ڈیوٹی فرمایا جڑی ہیں میں جڑی میں کھجورا دی یعنی کنگی بڑھا کے رکھیں میری یہ ظلفان دے اندر فیر دے توجہ کرنا در میری ظلفان دے اندر فیر دے چھٹ پٹ گئے جنابے بلالے حبشی دوڑ کے گئے کنگی لان دیا کنگی زلفان سوار دے رہے کیسے کہتے ہیں اے اللہ فیتہ نے میرا کنگی ہوگی تمہیں ظلف محبوب دی آئے 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 اچھی کہہ ذرا سبحان اللہ پوش میرے دی بڑھ جائے جتی میں پیری حضور دے بولو ذرا پیری حضور دے سنیے ذرا فرمائے یہ بھی خالی غلام فرید کا ہی عقیدہ ہے اور وہ ہی فرما رہے ہیں فرمائے ظلف محبوب دی بات دینے پہ کنگی بات دینے پہ توجہ فرمائے ذرا کتنے انداز ہونگے کیسے ناز ہونگے کیسے نخنے ہونگے بلالے حبشی دے آکر یہ ظلفان اوبارے ہونگے سمارے ہونگے توجہ فرماؤ جو تو ظلفان اوبایا حضور دی ذات دے حوالینا نسبت دے حوالینا بہت بڑا جملہ پیش کرنے جا رہے ہیں انتہائی توجہ دا میں منتظرہ کہ تسی پوری توجہ دا میرا جملہ شماعت کرو گے عثمان عبید صاحب میرے نبی فت کے بیٹھے نے دل لیچے خیال آیا کہ میرے حسند چرچے ارشان تھے میرے حسند چرچے فرشان تھے کبھلا جی صاحب شارق غرب شمال جلوم ہر پاس ہے میرے چرچے نے مولا کوئی شیشہ ہو دے جنو میں بیکھا تصویر مصطفیٰ نبی عابد بھائی میں نو بھی پتہ سیکھا پچی طریقے نہیں چھبی چھبی طریقے جیتے میں جانا جڑا والے میں کوٹ شوٹ پایا کپڑے شپڑے بادہ کرتا ممی کیتا ممی شیشہ دے سامنے گیا عثمان عبید صاحب بھی قسم نہیں دے پائیے چھوٹا ہے بھی شیشہ دے سامنے علامہ عرشد صاحب سٹوڈنٹ کوئی منداری بیٹھا جیڑا کھوے جی میں قسم دےنا میں زندگی زاری شیشہ نہیں دیکھیا تمجھو کا ذرا شیشہ دے سامنے میں گیا میرا عمل ہے شیشہ دے سامنے جانا اور میری شخصیت رو بیان کرنا شیشہ دا رد عمل ہے جو تو سامنے جاؤ کہ دسے گا جناب دا رنگ کیسا بڑی بڑی مہربانی بڑی مہربانی اللہ سلامت رکھے دو چار پندے دے نیدے مل گیا نا کہ میری گالکن تو پہلے سمجھ جان محول مارکا ہے شیشہ دے سامنے جاؤں گا دسے گا تیرا رنگ کیسا لیا صاحب ڈھنگ کیسا شخصیت کیسی نکھار کیسا ڈریس کیسا کوٹ کیسا ڈوپی کیسی آخ کیسی صورت کیسی شیشہ دے سامنے جاؤں گے تیو دارت دے ہیں منے نبی جومے سن کہ میرے حسن دے چسٹر حسن دے فرشان دے کوئی شیشہ ہوئے جنہوں میں میں تھا تصویرِ مصطفیٰ نظر آوے بولو بولو دینا تصویرِ مصطفیٰ نظر آوے جو تو یار نے ارادہ کیتا جبریل ہوتاں گئے مولا تیرا نبی شیشہ دا ارادہ کیتی بیٹھا ہے یہ میرا ذاتی جملہ ہے میرا ذاتی جملہ اختلاف ہوئے تھے واپس کرتے میں جگڑا کرتا ہے ذاتی جملہ کہندہ اللہ نے فرمایا ہوئے گا جبریل میرے نبی نے کہہ دے شیشہ الہ ارادہ رہن شیشہ الہ ارادہ رہن اگلا بھی ذاتی جملہ ہے جب اللہ حدیث دی ہوگی میں حدیث نہیں ذکر کر آنے سنو دا اگلا بھی میرا ذاتی جملہ ہے جبریل نے آکھا گا آج تک سائنیاں دی اپا موڑی تو نہیں سارے بولو بڑی مہربانی تاڑے چہرے مسکرار ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں توجہ فرما موڑی تو نہیں آج تک سائنیاں دی جہ سائن ارادہ کرن تے درخت جڑا تو اکھڑ کے قدمہ چاہے جہ سائن ارادہ کرن بو جال دی مکھی دے اندر رہن آلے پتھر کلمہ جہ سائن ارادہ کرن تے حبیب یمنی دی بیٹی نو بولن تے چلن تے ویکھن تے پھرن تے سنن دا شہور آ جائے جہ سائن ارادہ کرن تسی کعبہ بدلا دے دے ہو سائن ارادہ کرن جان نو بکڑے کر کے یاد قدمہ بھجمہ دے دے ہو سائن اشارہ جا کرن علی دی نماز میں سورج رو اُلٹے قدم جلا دے دے ہو سنہا آج جلائے کہ یار نو کہہ دے ہو اے ارادہ رہن دے ہوئے اللہ نے فرمایا ہوئے گا جبریل جو میں جاننا تُو نہیں جاننا اے شیشہ پڑا بڑے عرشہ صاحب کلاستہ میں نہیں تُو نہیں اشارت اے شیشہ پڑا بڑے مولوی ہیں جنہیں نبی دے ممبر تھے بہ کے نبی دے اپڑے جا کے ہی جا رہے ہیں ایسا مطیریل تے کوالٹی پیدا ہی نہیں ہوئی جیڑا جیڑا شیشہ پڑے تے تصویر مصطفیٰ بیش کریں اس لئے ارادہ یاد اللہ سائنہیں بھی موڑنی نہیں تھے ریکارڈ کیمیں ہو جائے گا اللہ نے فرمایا تُو انج کہنا طریقہ تبدیل کر گیا محبوب نو کے مکڑا اٹھاوے مکڑا اٹھاوے اور میرے آنے بیکھے میں یہاں بیکھا ہوں اور میری عظمت بیان کرے میں ہوں دی عظمت بیان کرے تمجھے فرماو دنیا دا جدو شیشہ دے سامنے جائے گا اور یہ اپنی تشویر نظر آئے گی سونا جدو تُو سام مکڑا اٹھاو گے یہاں دوار دی تشویر میں کھے گا خودا دی تشویر میں دارا ہے نارے تکمیر نارے ریسالت نارے تحقید نارے حدری نارے روسیا علماء اللہ سنت فرمایا میرے نبی فرمایا میرے محبوب نو کو میرے آل تکے میں یار آل تکا وہ میری شان بیان کرے میں وہ دی شان بیان کرا ادھا ترجمہ جناب خاجہ غلام فرید کوٹ مٹھن نبیر نے کچھ اس انداز اندر بھی کیتا آپ نے فرمایا میرے عشق بھی تو میرے یار بھی تو میرے دین بھی تو ایمان بھی تو میرے فارد فرید ہاتھ بھی زکاتہ کوئی بولے نہ بولے آپ تیری ذمہ داری ہے ایسے کہ تسری حافظ ہوئی نہ شہرہ دی کبال ہے بڑے بڑے کچھوٹ کبال ہے یہ وہ کبال ہے ہی میں یہ نہیں کہ یہ کوئی پیسے دے رہے ہیں یا نعرے لگا رہے ہیں نعرے تو لگا رہے ہیں نعرے تو لگا رہے ہیں یہ نہیں لاؤنگے کوئی غور رہا لائے گا مہار اللہ گل سچی ڈیو بھی ہو اندھی ہے میں فریدی یہاں چشتی یہاں بابا فریدہ نوکرہ تھے کبالی ساٹھی برا سا تھے مہار اللہ کبال بھی ہون بندے دے پتر مسوس نہ کرنا ہاں پھینکیے پھینکیے نہ ہونا لے نہیں خدا گواہ ہے اگر میں کسے بندے دی کبالی تے رج کے رویا تو میں نہ بندے دی کبالی تے رج کے رویا مہار اللہ رج کے رویا لیکن میں نے اس میں ٹون میں بلایا بھی تھا شاید آپ کو یاد ہوگا ہم میرے بیٹے کی جب بلاد کے موقع پر تو میں نے بلایا جب مجھے کسی کبالی نے متاثر کیا تو میں ان لوگوں کی نے کیا اس لئے اس لئے میں ذرا چونکہ ماشاءاللہ خاجہ صاحب کا بڑا عبور میاں صاحب بلے شاہ سلطان الارفین گولڑے دے تائدہ یہ سارا ان کو عبور آس ہے اس لئے فرمایا میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو میڈے فرق فریجے حاج زکاتہ سوم صلاح آزان بھی تو میڈا ذکر بھی تو میڈا فکر بھی تو میڈا روح بھی تو میڈا کلم بھی تو جد جان بھی تو یہ یار فرید قبول کرے سر بر بھی تو سلطان بھی تو یہ یار فرید قبول کرے سر بر بھی تو سلطان بھی تو میں لقشہ پیش کرنے جا رہا میرے نبی نے مکھڑا اٹھایا اللہ نے یار نلتکیا اللہ نے مردگان نلتکیا اللہ نے میرے معبوب دے مکھڑے لتکیا فرما بدوہا تیرے مکھڑے دی قسم میرے مردی دے لابہ اللہ نے فرما وما ینتکوانی الحوا انہوائلہ واہی یوہا زمانہ بولتا ہے اپنی مرجینا چودری بولتا ہے اپنی مرجینا نواب بولتا ہے اپنی مرجینا قوال بولتا ہے اپنی مرجینا امام بولتا ہے اپنی مرجینا کہا رہیے قرآن بولتا ہے اپنی مرجینا حاجی بولتا ہے اپنی مرجینا نواب بزیر شفیر شاہ قدام علامہ فارمہ مستی محقق مبلک محقق بولتا ہے اپنی مرجینا مگر یاد رہے جدو اللہ نے یار بولتا ہے اپنی مرجینا نہیں خدا دی مرجی دے فبا ینتکوانی الحوا انہوائلہ واہی یوہا فرمایا پیارے حبیب اللہ نے فرما نبی دی اکھانو تک رب نے فرمایا اچھی بول درہ قدرتی سرمے دی دھاری والی اکھیا دی قسم رب نقش و نگار بیان کر توجہ فرما سوڑائے تیرے نہیں ہیں میرے نے سمجھ آئی یا نہیں آئی کسی جگہ تے جملہ بولو بندہ نے بڑی پھڑکی پم دی لہو جی لبی کے ہاتھ تو خدا کے تو ہاتھ ہی نہیں ہیں میں کے ساتھ نے کمی کیوں کچھ جن نیاک کھئی ہونوں پوچھے اسی چھٹے جھوکے دوا اسی چھٹے جھوکے بے اسی تو وہی گالو پہ کر رہے ہیں علیہ صاحب فرمایا رب خود کہہ رہا ہے اگر ہی کتھے میں کہا جتھے تینوں نظر نہیں ہوتا بولو بولو ذرا جتھے تینوں نظر نہیں ہوتا میں کہا سائیاں ان چائے پتھر تے ماری کنکری اللہ نے فرمایا جبریل بھیک سوڑا کڑا سوڑے اندازہ نے مار دا گیا یا اللہ کیوں کہ وہ فرمایا جا میرے نبیلو کہے تو نہیں مار یہ میں مار ہوں آپ حافظ ہیں اور حافظ کچھا میں بھی نہیں ہوں مما رمیتا از رمیتا بلاکن اللہ ربا یا نو کہہ دے زمانہ نو علم ہو جائے میں یادی اداوت بے خبر نہیں میں با خبرہ اے تسی نہیں ماریا اے تے اسی ماریا آئے 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 بولو ذرا اے تسی نہیں ماریا اے تے پھر بولو اے تے اسی ماریا نے میرے نبی دے نقش و نگار خود ربی کعبہ بیان فرماؤنڈا پیا اوبرال ایک لفظ ہے جس نے تسی جنرل لفظ بول دے ہو انگلیش دے اندر میں تو شاید انگریزی نہیں بول دا اسمان کو لفظ سون لے اللہ مارشال صاحب کے سو گالی صدی صدی ہو جانے ایک قدب بول دیا بندہ دے بندہ پڑا لکھا جا اگر یہ دور ٹٹے پھٹے پہن بول دے بندہ نے دے کوئی نمی ہو رہی ہے سمجھ دے ایمیں ہنکین ہنکین لائی جانے گے انہوں نے پتا ٹی وی دے کنے آگے سنو آخراب نے دو چگڑ مار رہے ہیں میں تھا صدی پوری دی کوئی دو انگلیس دی گھر سنوڑنی دو سنوڑنی کو وعدہ گھٹا کر لیا بچہ لوگوں کو مانتے لیوانا بھی بندہ پڑھے لکھے ہیں تے حقیقت تے تنوں کے مدس گیاں کہ مانانم کے ماندانم ساڑی حقیقت دے ہیں بس سو جو میں عرض کرنے جا رہے ہیں سننا دینا امام و نمبیان نبیان دی تائیدارنا گفتگو فرمارے نے اوورال ایک جنرل جملہ بولیا جو دو سارے نقش و نگار بیان کیتے تھے سارا نقشہ کھچڑا سی وہ دو رب نے فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَمْ بَمُبَشِّرَمْ بَنَزِيرًا بَدَائِنْ اِلَلَّاہِ بِعِذْنِهِ بَسِرَاجِ قرآن سون کے حضم کیتی جاندے ہو سانوے اندہ میتا چنگا دی چاہیدہ روٹی کھا کے حضم کرے کرو ساڑے جملے حضم نہ کیتا کرو جواب دیتا کرو بندہ روٹی کھا میں دکار آرہا جاندر بندہ راج گئے ہیں تُسی سبحان اللہ کو سانوے اسی میانے کہ روحانی جترہ راج دے رہے اسی کہہ درہا سبحان اللہ اللہ دا قرآن اللہ نے قرآن در مردان فرمائے اللہ ارسلنا 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 цо ان ہاتھ و اسی ارسلنا اری ارسلنا ادیئے ایttی اسی راج ای موسیقی 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 دو پہل ہوگے سپہل ہوگے ہاں کا دے مکھر رو تک کی جاؤں گے میرے نبی نے فرمائے آبو بکر عرض کی تھی ہے یا رسول اللہ سوئے یا کملی بالیا حکم فرماؤ فرمائے تو سارا دل گلر گئے میرے مکھر رو تک کی جا رہے کبھی گھر بھی چور جایا عرض کی تھی ہے کملی بالیا میرا دل رجبہ نہیں ہے آخر رجبہ نہیں ہے کملی بالیا گھر جاؤں گا دل نہیں لگا کملی بالیا میرا تیمان مولا اکھ میری یوے چہرہ تیرے یاردہ ہو اکھ میری یوے چہرہ تیرے یاردہ ہو گھر میری یوے قدم تیرے یاردہ ہو بس تر میرا یوے حرام تیرے حبیب دل یوے فرمائے بیتی میری یوے نکا تیرے حبیب دل یوے پھر کیوں نہ یا کیے مدنی مدنی دل یوے دل یوے کوئی سوڑا نہیں تیرے نال دا سارا زمان ہے اگنا میرے سوڑے آنے یاردہ آؤ دراجبت مصطفہ دیگر لکلین ریا جائیمام انبیاء نبیاء دے تاجدار دی ازمان سوڑا حضور امام انبیاء دا مقام سوڑا اللہ دے قرآن نے فرمایا تلکر رسول فنسر ناباد ہم ناباد میں کسے نو فرمایا میں نجی اللہ بنایا کسے نو خرید اللہ بنایا کسے ابو بکر دے فرمایا آقا دی باری آئی جتو فرمایا عمر دے پی دی باری آئی مسمان غنی دے فرمایا رہبر دی باری آئی مولان دے آقا دی باری آئی 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 اللہ رب لان توجہ فرمائی لرا اللہ رب لان مہین لان فرمایا سوڑی آئی میں نعرہ تکبیر نعرہ نسانت نعرہ حیدری فرمایا میں خدا تو مصطفیٰ میں خدا ہو کے بے مثال تو مصطفیٰ ہو کے بے مثال میرے دیا کائنات دے خدا کوئی نہیں تیرے دیا کائنات دے اندر مصطفیٰ کوئی نہیں تاج دار گول اللہ جاؤ کے چاہے آپ نے فرمایا کوئی مثل نہیں اپکر مہر علی اتھ جا نہیں اچھی بول ذرا اتھ جا نہیں پھر بول ذرا اتھ جا نہیں روفی صاحب فیتر شریف لائے بڑے خوبصورت نات خواہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دے آپ سمجھ رہے کہ جس حوالے سے میں خوبصورت کہہ رہا ہوں بندہ نبی دی نوکری کرے تنوکری شکل بھی بڑھ اس غلط اختلاف ترین محسوس نہ کرنا میں اپنے نات خواہ من اللہ جتک نہیں بڑھے پاکستان دا کوئی نات خان میں نہیں کہتا کہ میں پورے ملک میں جاتا ہوں نہیں کسی کو میں نے کچھ کہا روفی صاحب اس لیے مجھے اچھے لگتے کم از کم حضور کی سنت و سجائی گئی جدا کھائیے ہو دے گید علامہ صاحب کچھ بولو کسی دور میں روفی صاحب کسی دور دن در سید شبیر شاہ صاحب بڑی کلاس لایا کر دیا بے عمل لاتخانہ لایا کر دیا ممی چھوٹا جوندہ ممی منوی چنگل گل نہیں لگ دیا بھی سرکار اسی بڑے ہو پیارنا سونا نا ہونے تو سینہ دی پھڑ کے کلاس لا دین دے ہو آج سور لگ دی پہ یہ بے عمل لوگ کے ڈا نقصان بے رہے ہیں آج یاد آ رہی کہ سید شبیر شاہ آپ سا بات ایرامات اللہ مگر کھچی ہو اسی نا بڑی چنگی آئی ہو ایک دی پڑے دو پھڑنی یہ چاہتے ہیں آج ڈگڈگیاں بج رہی ہیں ڈگڈگی سمجھتے ہیں یہ جو پچھلے دنوں جو نے پایا وہ آپ سمجھتے ہیں سو حضرات جو میں ارز کہنے جانا ہوں یہ ان کے اسطاد بھی با شریعت ہیں الحمدللہ اور یہ بھی اسطاد کا رنگ تو نظر آنا بھی چاہیے بلنا جتیاں بھی چاہتے ہیں رنگ نظر نہ آوے اچھی آکھوں سبحان اللہ کہ کرایتیں بندے لے آئیے بڑی مہربانی سنی ہوں دی سبحان اللہ جڑتے رسل دی ہوگی سنی بیڑا پا میں آگے بیٹھا لدیم صاحب سنی ہوں میں کہا پورے ملک جو اللہ دیئے میرے بانی ہی کسی سنی ہوں بہان اللہ اسی سنی ہوں نہیں سمجھا جائے اسی سنی ہوں بہی بہی سیاست خلاف فتویں لائے جاندے اور سارے سیاست دے بہان اللہ بہی او دو اتحاد اتفاق قائل کرنا پوے گا مسوس نہ کرنا رضی برادران بیٹھیں ادھر ادھر گئے جن کے ماشاءاللہ میں تمام قائدین کو سلام پیش کوئی جلالی محکمہ ہو رضی ہوں قادری ہوں چشتی ہوں سب قائدین کو اختلاف ہے تو ایک جملے سے کارکن کی تربیت نظر نہ آئے تو میں قیادت نہیں کہتا بچہ ہوں سب کا بچہ ہوں میں سب کا بچہ ہونے کے حوالے سے حق رکھتا ہوں بات کرنے کا قیادت کا قیادت وہ ہوتی ہے قائد وہ ہوتا ہے جس کے کارکن کی تربیت نظر آئے جس کی تربیت میں صرف جلال نظر آئے اپنے سے دوسرا کوئی اچھا جادر ہی نہ آئے اس کو تربیت نہیں کہتا ہے اختلاف علمی اختلاف حسن ہے علم کا حسن ہے علم کا مگر بے علمی جو اختلاف ہوتا ہے جو نیچے جا کر نیچی سطح پر آ جاتا ہے وہ علمی اختلاف نہیں ہوتا وہ قیادت کا اختلاف ہوتا ہے وہ نقصان دے ہوتا ہے تو اس نے نقصان پہنچا دیا پورے ملک میں ہماری سیاست کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا سو عزیزہ نے محترم میں آج بھی کہتا ہوں سنی پچاسی فیصد ہے سنیوں کو بھی جاگنا ہوگا کیادت کو بھی جاگنا ہوگا کیادت اتفاق کے پلیٹ فارم پر کھڑی ہوگی ہم جیسا کارکن کیسے بھی کر سکتا ہے سو آخری بات جو میں کہنے جا رہا ہوں سنیے ذرا روفی صاحب بھائی ہیں میرے میں نے کبھی ان پر کوئی احسان نہیں کیا پتوکی میں میں نے ان کو بولایا اور میری کال پر تشریف لے گا اور ماشاء اللہ بڑا رنگ جمایا انہوں نے خوبصورت پڑھا جو خوبصورت پڑھے گا علماء ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے اچھی کہو ذرا شبان اللہ پھر کہیے ذرا شبان اللہ ارز کتا سی پہا عصمت مصطفی رضی بزارہ برادران کو خصوصی جملہ دینے جا رہا ہوں بہت قیمتی عمل میرے آقا دے چاچا حضرت عباس انج بیٹھے نے حضور کسے قبیلے دی سلح آباس سے تشریف لے گئے آقا نوابہ دے رہو گئے تیسے حبادہ پچھو دل کوئی نہ لگیا اُو چلدے چلدے جناب آقا دے چاچا کھول آگے حضرت عباس کھول کوشش آئی بھی آنے بانے کوئی نہ کوئی یار دیا گلہ چڑھی آ رہے جیسے آپ کہتے ہیں نا ذکر نبی دا کر دیا رہے نا لگدہ پہ سارے میں بھی نہیں آگا کنوں کنوں لگدہ سب انہوں چنگا لگدہ پہ نہ پڑھنے سے یہ نہیں ہم فتوہ دے سکتے کہ انہوں چنگا نہیں لگدہ پہ یہاں کوئی مادلہ کوئی منکر بیٹھا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں میرا عقیدہ یہ ہے امید رکھتا ہوں روفی صاحب سے لے کر آپ سب لوگوں تاک علماء تاک اس بات کی داد بھی آپ دیں گے میرا عقیدہ یہ ہے جتھے مرچان لگیاں ہموں امن نہیں سمجھا یعنی نہیں مرچان لگیاں امن اوٹھے دعا بڑ جا گئے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں یہاں ترجمہ نہیں کرتا جتھے گگر دکھیا ہوئے اوٹھے ساپا مڑ جا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسی کہو دینا سبانہ اللہ گوگل سمجھے ہو کہ میں ایک منٹو آگے تو ہی سارے شہر ہی بیٹھے ہو توجہ کرنا جتھے گگر دکھیا ہوئے میں نے بزرگاں نے دسیا پی جتھے ساپا دکھا ہے خطرہ ہوئے تو گوگل دکھاتا گروہ میں کہا جی کی ہوں دا ہے میں کہا کی ہوں دا ہے جی آخری جناب اتھے ساپا نہیں بڑھ دا میں کہا جنہوں پیارے ہوگی ہو جاوے پچھی ہو جاوے ہتھ کھڑا کر دے میں اختلاف کرنا اینی دیر غیر نہیں ہوں دے اپنے ہی ہوں دے یہ کوئی غیر نواز صاحب آ کے عبد صاحب بہ جائے پانچ منٹ بہ جائے غیر رنگ بہ جائے نوکلن شامل ہو جانا ہے سو عزیز آنے محترم جو میں کہنے جا رہے ہیں حضرت عباس نے کول چلے گئے چنگ شہابہ پچھے ایک سوال کیتا ہوں کہ جناب تس ہی بڑے ہو یا حضور تو اڈے تو بڑے نے تس ہی بڑے ہو یا حضور تو اڈے تو بڑے نے شان مصطفیٰ سونزرہ نبی دیچہ چیدی زبان چاہتا تس ہی بڑے ہو یا حضور تو اڈے تو بڑے نے جنابی عباس نے جو جملہ بولے اللہ مارشہ صاحب آپ نے فرمایا پیدا میں پہلے ہویا پھڑے میرے کل مصطفیٰ میں ہولی اس نہیں بولے ابھی میرے جذبات جاگے جملے ٹکڑے پھڑے پھکڑے نہ ہو جا مانے درہ در بندے مو سور نہ لگے اچھی کہو درہ سوال لہ توسی سوال لہ بھی ہوڑی ریکھتی جنی دیکھ تو بیٹھا کسے بندے ہیک نعرہ نہیں ایتھو لگ گیا صرف نعرہ ادھر حضم ہی اندھا پہ سارا جبلہ سنو درہ روفی صاحب نے میں ٹلی لوڑا ہے مانت اللہ کے اور ذوق والے لوگ ہیں پیدا میں پہلے ہویا بڑے میرے کل مصطفیٰ ہی رہے بڑے میرے کل مصطفیٰ ہی رہے سمجھ رہی آئی مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ بڑے میرے کلو مصطفیٰ ہی نے حضور تشریف لے آئے حضرت عباس کھڑے ہو گئے عرض کی تھی آقا اجازت نہیں جہاں دیں 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 کوئی تو اڈی شان چھو میں گلنگ کرنی چاہتا ہے شان مصطفیٰ تو اڈی شان دندر عظمت دندر کوئی گلنگ کرنا چاہتا ہے آقا نے فرما کرو یہ محقل ملاد نہیں محقل ملاد نہیں صدارت نبی فرمارے نے خطاب نبیدہ چاچا فرما تو شان نبیدی بیان ہو رہی ہے اور آپ شان عظمت کیا بیان کر دیں آپ کو بچپندہ ایک واقعہ اپنو یاد آ کے جدو نبی نو نبی نہیں سانسی سمجھ دیں حضرت عباس دی بات کرنا پہ آپ نے اسلام نہیں قبول کیتا اسلام کا تو پھر کنسپٹ بھی نہیں ہے اس وقت وہ سنیے دار آپ فرما دیں میں اپنے بتیجے نو ملن تر گیا امہ حلیمہ دے گھر کدھر تر گیا امہ حلیمہ دے گھر میں ملن تر گیا تو میں گیا ہنیرا ہویا ہے اشاعتیں یعنی مغرب جنہوں آپ کا کہہ سکنے اشاعتیں مغرب درمیانی وقت سی آپ جدو گئے تو آپ فرما اندر کے میں ویخنا ہنیرا ہویا ہے تو میرا مابوب یعنی میرا بتیجہ جھولے دے دن در جھولے لے رہے ہیں جھولے دین آلا کوئی نہیں بولو ذرا جھولے دین آلا پھر بولو جھولے دین آلا کوئی نہیں پھر میں حیران ہویا ہے بھی جھولے دین علاوی کوئی نہیں جھولے کہ میں آ رہے ہیں ایک کمل تے میں آکا توڑا یہ بیکھا ایک تے میں بیکھا دوسرا یہ بیکھا کہ فرمایا جو تمہیں اسمانا دے چند تک کیا نا تے میں ننو نظر آیا چند کدھی ایتر جانتا ہے کدھی ایتر آن رہا ہے میں حیلاں کے چند نواد کی ہوایا ہے چند نواد کی ہوایا ہے اللہ نے فرمایا اب آس تے میں جواب تے پھر میں ہی دے رہا ہوں اور کی نہیں دے رہا ہوں چاندے بھی چوئے کہ نور دی کرن پھوٹی اور آئی نبی دے جھولے آل اور ان مجھتے سبابہ دینا ناکے رابطہ جوڑے آل اوز کرن نو جنابی عباس کدی ویدن کدی چاندنو ویدن کدی یار دی انگلی نو ویدنے جھولا آئی در جاندہ ہے دے چاندن آئی در آدھر ہے جھولا آئی در دے چاندن آئی در آپ فرموتن جدو میں اپنے دیجے نو ملن دی جھولے نو روک گیا چاندن بھی روک گیا بولو بولو چاندن بھی روک گیا آقا میں توڑا بچ پنچ اے واقعہ تو دیکھے انہی گل کر کے خموش ہو گئے میرے نبی نے فرمایا تیری موقع گئی آقا موقع کی فرما بید ہے اور میری شروع ہو گئی آئے 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 میرے نبی رشاد فرمارے نے ابباس تو صرف جھولے نو جھولدیاں دیکھے حیران ہوگی تو صرف میری انگلی تے چاندنو کھیڑ دیاں دیکھے فرمایا حیران ہو گیا جی آقا آپ نے فرمایا چاچا جو جھولا جھولدیاں ہویا جو میں بیکھیا تو تسی بھی نہیں بیکھے ایس جو نے دیجا قیمت داد دا میں طلبگار امداد دا نہیں داد دا طلبگار اچھی کہو ذرا شبحان اللہ روفی صاحب بطور خاص جمعہ فرمایا جو جھولے نو جھولدیاں فرمایا تسی بیکھیا چاندنو کنگلی تے کھیڑ دیا تسی بیکھیا مگر جھولے دے اندر رہ کے جو مصطفہ نے بیکھیا چاچا اور تسی بھی نہیں بیکھیا اب باس حیران ہوئے ہر کتیاں گاؤں کی مندر جیڑا تسی بیکھیا حضور نے فرمایا میرے رب دیجا جھولدیاں رب دے آرشتے یعنی لائے محفوظ تھے جیڑا رب دا کرم جلنا سی پی آو میدہ ندارہ بھی کرنا سی پی آو نارا تکبیر نارا نسال نارا حیدری لوہ محفوظ دے اوپر میرا نبی جھولے دے اندر رہ کے لوہ محفوظ دا ندارہ کرسکتا ہے گمب دے خضرہ دے اندر رہ کے جڑا والے دے اپنے نوکرہ دا ندارہ نہیں کرسکتا میرے تکریاد کا نشانہ بھی شوٹیے بات در میں اختتامی مراہدی طرف انج میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے حدیث ہے اس مانا ویسا یہ ہمیں محفوظ ختم نہیں ہوئی ادا مطلب یہ ہویا جدو عباس نے ناکھ پڑی بہان اللہ نبی دی صدارت تک ملاد دی محفوظ ہوئی آقا دی شان بیان ہوئی او دے بات دعات بھی ثابت ہوئی سبحان اللہ میں جڑا والا میں بیٹھا ہوں مفتیوں کے جنب شہر میں بیٹھا ہوں میں بات ذمہ داری سے کر رہا ہوں سنیے درہ ہاتھ اٹھائے ارض کی تھی یا اللہ میرے چاچے عباس نے میری طریف کی تھی یہ دے مونو سلامت رکھی یہ دعا انہیں کیلئے نہیں ہے یہ آپ کیلئے بھی ہے یہ ان لوگوں کیلئے بھی ہے جنہاں لوگاں نے نبیدہ ملاد منایا ہے کجھی کہیے دارا سبحان اللہ پھر کہیے دارا سبحان اللہ شاہر بولے آپ ترجمہ کردائے آپ کی فرمونے لیں میرے کملی بالے کی شان ہی نیرالی ہے میرے کملی بالے کی شان ہی نیرالی ہے ایک دین مالا ہے ایک دین مالا ہے سارا جگ سباری ہے ایک دین مالا ہے سارا جگ سباری ہے ایک دین مالا ہے ایک دین مالا ہے سارا جگ سباری ہے ایک دین مالا ہے ایک دین مالا ہے ایک دین مالا ہے سارا جگ سباری ہے میرے کملی بالے کی شان ہی نیرالی ہے میرے کملی بالے کی ایک دین مالا ہے خاجہ غلام فرید فرماتے ہیں ایتھا میں مٹھڑی جت جان بلب او تا خوش وصدا بچ ملک عرب بابا دھکڑے دھوڑے کاندھڑیاں تڑے باندیاں دی میں باندھڑیاں تڑے نامت مفت بھی کاندھڑیاں ہندردیاں کتیاں نال عدب جنا نہیں لٹھا او پان لولا جنا ویکھ لیا او بول دینا ہی جنا من لیائے منظور ہویاں جڑیاں آکڑیاں او دور ہویاں آخر میں اسی امید پر ہم لوگ زندہ ہیں کہ حسنین کے نانا کی جو محبت ہے ہم اقرار کرتے ہیں عمل میں کمزور ہیں عمل میں کمزور ہیں کردار ہمارا ٹھیک نہیں ہے مگر یاد رہے جو حضور کی محبت ہے یہ بیڑا پار رگا سکتی ہے یہ بیڑا پار محمد کی محبت دینِ حق کی شرطِ ابل ہے گر ہو اسمِ خامی تو یہ سب کچھ نامکمل ہے نماز اچھی رودہ اچھا حد اچھا زکاة اچھی مگر باوجود اس کے کامل مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مرو خاجہِ بتا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمام ہو نہیں سکتا محبت کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلام اچھی بولو ذرا لہو کلام تیرے ہیں حضرتِ گرامی برفانہ لکا ذکرک پیارے حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو تمہارے لئے بلند فرما دیا ہے بولو ذرا تمہارے لئے بلند فرما دیا ہے آخری نکتہ شبات کیلئے بات کو ختم کر رہا ہوں فرمایا نماز اللہ کا ذکر ہے ہے یا نہیں تھوڑا جا بولو اللہ کا ذکر ہے ذکاة اللہ کا ذکر ہے یعنی عبادت فرمایا حاج جہاد یہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر ہے جب اپنے ذکر کی باری آتی ہے تو خدا اس کے لئے تعداد کا بھی تقرر فرماتا ہے لوگوں کا بھی انتخاب فرماتا ہے کہ آپ نے چار پڑھ نہیں ہے پانچ پڑھیں گے تو نہیں ادا ہوگی چار سے تین کریں گے تو تب بھی ادا نہیں ہوگی اپنے ذکر بھی باری آئی وقت بھی مکرر پندے بھی مکرر یاد رکھتا ہو جو فرما ذرا ذکاة بھی باری آئی تعداد بھی مقدار بھی مکرر جنہ نے دینی ہے وہ بھی مکرر جنہ رہنی ہے وہ بھی مکرر اس طرح کے چل روزے دے نہیں مہینہ بھی مکرر ایام بھی مکرر اور جنہ نے رکھنے میں بھی فرض دے ہو بھی مکرر جنہ رکھوانے میں وہ بھی مکرر تبتہ فرماو حاج دیواری آئی جنہ حاج توافے کعبہ کرنے آو بھی مکرر کتنے چکر آو بھی مکرر شفا مروا دے درمیان دوڑ آو بھی مکرر مکرر قربانی مکرر میدانِ حاجت کیام مکرر اپنے چکر دیواری آئی دے فرمایا تعداد مکرر انتخاب کر لیا گیا بند یا دا جو دو یار دے چکر دیواری آئی فرمایا بارہ فانہ لکھا ذکرہ یا ان کے دو سلو والے ہیں وسلیمو تسلیم آ فرمایا جاب جاؤ جتنا جاؤ جا سپاک جاؤ ذکر کرنا تو انڈا کام میں قبول کرنے نالا اے تکبیر نالا اے نسالت نالا اے حیجری صدایں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد علیہ السبھائی اور عبدی پوری ٹیم اور تمام منتظمین جنہاں دوستانی آج ستا ایک بسورت پر غرام سجایا اللہ دی حضور دعائے کہ اللہ تعالی انا دے اسے اتماع میں انتظام مقبول فرمائے یقینا روفی صاحب بھائی ہے ان کا احساس تھا وگرنا بعض ذکرِ مصطفیٰ میں تو راتیں تھم جائیں دن نکل جائیں بھاگ کی ذکرِ مصطفیٰ شروع رہے گا اور ذکرِ مصطفیٰ ہو چودہ سال سے یہ ذکر نہیں ہے ذکر تو تب تھا جب زمینہ تھی بولو جب زمینہ تھی آسمانہ تھی نبتات نہ تھی جمدات نہ تھی عرضیات نہ تھی فلکیات نہ تھی سموات نہ تھی برکو سمر شدر حجر اب جب کب تب کچھ نہ تھا جب خدا تھا یا ذکرِ مصطفیٰ تھا اور یاد رہے جب کچھ نہ ہوگا تب بھی ذکرِ مصطفیٰ ہوگا جب کچھ نہ ہوگا پھر بھی ذکرِ مصطفیٰ ہوگا ذکر نبیدہ کردیاں رہنا چنگا لگدائے اِس بہانے رَلَمِلْ بَيْنَا چنگا اُچھی بول درہا اِس بہانے رَلَمِلْ بَيْنَا چنگا لگدائے اللہ تعالیٰ میری توڑی سبڑی حاضری قبول فرمائے علواءِ اللہِ سنتِ فیوز و برکاتِج اللہ مزید برکتہ نصیب فرمائے انہوں دے فیضانوں کیامت تک جاری و شاری فرمائے جو تشریف لے آئے قافلِ دی صورتِ اپنے بھائی رَمَان مدھایا اللہ تعالیٰ اِنہ دے فیضان میں اندر برکتہ فرمائے مَمَا عَلَيْا